سور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا ایک فائدہ یہ بیان کیا فرمایا اعتقاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹا ہے گناہوں سے بچا ہوا ہے کہ اتنا خوش نصیب ہے اللہ کے گھر میں اس سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس کے فرشتے ان دنوں میں اس کی طرف سے کوئی گناہ نہیں لکھتے ہیں یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور دوسرا فائدہ وَيُجْرَا لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِكَ عَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا بہت سے مسلمان ایسی نیکیاں باہر کر رہے ہیں جو معتقف نہیں کر سکتا ہے کسی مریض کی عادت کو نہیں جا سکتا کوئی بیمار ہے بیمار پرسی نہیں کر سکتا کسی کی مدد نہیں کر سکتا کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں اس کی تکفین میں تجہیز میں شریک نہیں ہو سکتا ہے جنازے میں نہیں جا سکتا قبرستان نہیں جا سکتا ہسپتال کسی کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا ہے راہ دکھانے والے کو راستہ نہیں دکھا سکتا ہے یہ سارے نیکی کے کام ہے یہ مسجد میں بیٹا ہوا ہے بہت سے مسلمان باہر نیکیاں کما رہے ہیں اور یہ نہیں کما سکتا مگر قربان جائیے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہمان ہے مہمان یہ اللہ کا مہمان ہے ہمارے یہاں کوئی مہمان آجائے کتنا اکرام کرتے ہیں اس کا سوفے پہ بٹھاتے ہیں پانی پلاتے ہیں جوز پلاتے ہیں چائی پلاتے ہیں کھانا پلاتے ہیں خوب اکرام کرتے ہیں ہر شخص اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے اپنی شان کے مطابق کرتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے مہمانوں کو دیتا ہے اللہ کی شان کتنی بڑی ہے جتنے اللہ بڑے ہیں اللہ کی شان بھی اتنی بڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پڑوس سے کوئی آیا میں نے کہا حضرت شہد چاہیے ایک دوسرے سے لوگ مانگ لیتے ہیں ضرورت کی چیزیں تھوڑا سا شہد چاہیے حضرت علی نے پورا مشکیزہ شہد کا برا ہوا دے دیا کسی نے پوچھا حضرت انہوں نے تھوڑا سا شہد مانگا تھا آپ نے پورا مشکیزہ دے دیا فرمایا اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا تھا ہم نے اپنی شان کے مطابق دے دیا تو اللہ کی شان کتنی بڑی ہے وہ باہر نیکیاں ہو رہی ہے احتقاف کرنے والے وہ نیکیاں نہیں کر سکتے حضور نے فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہے وہ جتنے لوگ باہر نیکیاں کمہ رہے ہیں ان کو بیٹے بیٹے اللہ وہ تمام نیکیوں کا سواب اتا فرما رہا ہے یہ براہ اللہ ہے وہ اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے یہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی جھولیاں بردیتا ہے احتقاف کرنے والا گناہوں سے بج گیا احتقاف کرنے والا جو نیکیاں نہیں کر رہا وہ باہر کر رہے اس کا سواب بھی اسے مل رہا احتقاف کرنے والا اس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوتی با جماعت نماز کا احتمام پہلی صف میں بیٹا ہوا ہے فرشتوں کے ساتھ دس دن گزارے گا کتنا خوش نصیب انسان ہے اللہ کے گھر میں دس دن رہے گا دعائیں مانگے گا قرآن پڑے گا اچھی باتیں سنے گا لوگوں سے اچھی باتیں کرے گا اپنے لئے دعائیں کرے گا امت کے لئے دعائیں کرے گا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے پھر احتقاف کرنے والا اللہ اکبر لیلت القدر کسی کو ملے یا نہ ملے محتقف کو ضرور ملتی ہے اس لئے کہ احتقاف کرنے والا نماز پڑھ رہا ہو تو بھی سواب احتقاف کرنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو بھی اس کو سواب مل رہا ہے احتقاف کرنے والا کچھ بھی نہیں کر رہا اللہ کے گھر میں سو رہا ہے سونے پر بھی اس کو سواب مل رہا ہے اس کی لیلت القدر تو فوت ہی نہیں ہو سکتی ہے کسی کو ملے یا نہ ملے معتقف کو تو لیلت القدر مل ہی جاتی ہے خوش نصیبی ہے معتقف کے لیے اس لیے میرا دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ دس دن کا اعتقاف نہیں کر سکتے تو جو تاک راتے ہیں ان تاک راتوں میں آ کر اعتقاف میں بیٹھ جائے اکیسویں ہیں تییسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں یہ پانچ راتے ہیں ان میں آ کر اعتقاف میں بیٹھ جائے اعتقاف اللہ اکبر اللہ کے گھر میں پھر حضور پاک نے اسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا المسجد بیت کل تقی مسجد ہر متقی کا گھر ہے وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالْرَّوْحِ وَالْرَّحْمَتِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ الٰرِضْوَانِ اللَّهِ الْجَنَّةِ مسجد ہر متقی مسلمان کا گھر ہے اور جس شخص کا گھر مسجد ہو جائے مسجد کو اپنا گھر بنا لے تو اللہ ایسے شخص کو راحت دنیا کے اندر راحت والی زندگی دنیا میں اپنی رحمت قیامت کے دن پلے سرات پر سے گزارنا اور اپنی رضا اور جنت کے اندر داخل ہونے کی اللہ زمانت عطا فرماتا ہے پانچ چیزوں کی اللہ زمانت دیتا ہے یا مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے تو متقف مسجد میں ہوتا ہے اور میرے دوستو متقف اس کے مثال بازِ اولیاء اکرام فرماتے ہیں متقف کے مثال اللہ اکبر اِنَّ مَثَلَ الْمُعْتَقِف اِنَّ مَثَلَ الْمُعْتَقِفِ مَثَلُ الْمُحْرِم معتقف کے مثال محرم کسی ہے احرام بان کر جس طرح محرم اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے اِنَّ مَثَلَ الْمُعْتَقِفِ مَثَلُ الْمُحْرِم اَلْقَا نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَنِ الرَّحْمَان رحمان کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اس کی چوکٹ پر آ کر گر جاتا ہے وَقَالَ اللَّهُمَّ لَا عَبْرَحُ حَتَّى تَرْحَمَنِي کہتا ہے اللہ جب تک تو نہیں بخشے گا تیرے در کو چھوڑوں گا نہیں اللہ کے در کی کنڈی کو پکڑا ہوا ہے دروازے کو پکڑا ہوا ہے کہتا ہے اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا دروازے کو پکڑا ہوا ہے دروازے کو پکڑا ہوا ہے تک معاف نہیں کرے گا دروازے کو پاکڑا ہوا ہے موسیقی